بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ وی پلیکٹ گلہ اوور لیپ اس کی ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں اس میں میں نے چھوٹی چھوٹی ٹیپس بتائی ہیں اگر آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت سی انفرمیشن ملے گی تو اس میں میں نے بہت اس گلے کو آسانی کے ساتھ بنانے کا طریقہ بتایا میرے ویڈیو چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس میں کو دوستوں میں شیئر کریں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ میں پوچھ لیا کریں یہ دیکھیں میں نے یہ کتنا نیٹ بنائے باہر باہر اندر والی سائر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بہت ہی نیٹ بنائے جس طریقے سے میں نے بتایا یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ آپ چاہیں تو بٹن لگا لیں موٹی لگا لیں جو آپ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں تو ہو چلیئے شروع کرتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ شیئرٹ کو اس طرح کر کے پریس کر کے اس کے سینٹر میں کریز بنا لیا ہے اس کو اس طرح کر کے ڈبل فولڈ کر لیا شیئرٹ کو اس طرح اب ہم نے اس کی لینیا چڑائی اس کی چڑائی میں لینے لگی ہوں چار انچ یہ چار انچ اس کی چڑائی ہے یہ اور اس کی گہرائی میں سات انچ لے رہی ہوں یہ سات پہ نشان لگایا اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی شیپ دینے کے لیے ڈیرڈ انچ اس کا ادھر اور نشان لگا دوں گی ٹھیک ہے یہ اوور لیپ ہوگا جس کی وجہ سے اس کی صرف شیپ آئے گی گلہ ڈیپ نہیں ہوگا یہ ہو گیا اب ہم نے اس کو شیپ دینی ہے تکریباً تین چار انچ تک اس کا ادھر سے کٹنگ کر دینی ہے یہ ہم نے اس کو ادھر سے نہیں کٹنا اس کا آدھا ایک ایک پیر کا مارجن چھوڑ کے پھر ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے شیپ آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں میں اس کی شیپ اس طرح دے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی کٹنگ ہو گئی کٹنگ کا ہی سارا کام ہوتا ہے یہ کر کے اب یہ جو اس کی کٹنگ اس طرح ہو گئی ہے اب اس کے بعد میں نے یہ جو نشان لگایا ہے اس کی ٹوٹل نیچے دو چار انچ ہم نے اور لے دینا ہے یہ تقریباً میں اس کے لیے پٹیاں بناوں گی وہ ہوگی یہ ادھر سے میں نے اس کا ناپ کے یہ ادھر تک ہم نے اس کی پٹی بنانی ہے اٹھارہ انچ تک ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا یہ ادھر سے چار انچ اور نشان لگا لیا ہے لیکن کٹنگ ہم نے ادھر تک کی ہے ٹھیک ہے پہلے چار تک یہ ہو گیا پہلے ہم نے اس کا گلے کی کٹنگ کیا اس کے بعد چار انچ تک کٹنگ کیا اس کے بعد چار انچ تک میں نے صرف نشان لگایا ہے ایک پٹی کا ہم نے ادھر تک لگانی ہے اور جو دوسری پٹی ہوگی اس کے اوپر جو آئے گی وہ ہم نے ادھر تک لگانی ہے یہ اب اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اب اس کے لیے ہم نے یہ دیکھیں اس کے لیے ہمیں ریب والی پیپر پٹی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے یہ میں نے سکیل کے ساتھ نشان لگا لیے ہیں یہ جو سکیل ہوتا ہے لکٹی کا یہ ایک انچ کا ہوتا ہے اس طرح یہ دیکھیں ایک انچ کا ہے یہ در سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انچ کا ایک ایک انچ کی یہ میں نے ساری لائنے ڈرا کر لیے ہیں اور اسی طرح ہم نے ان کو ایک ایک کر کے کٹنگ کر لینے ہیں مجھے اٹھارہ انچ کی پٹیاں چاہیئے تھے یہ میں نے کیونکہ عریب ہے اس لیے پوری اٹھارہ کی نہیں ہوئی تو اس لیے میں نے ان کو جوڑ کے تو پٹیاں تیار کر لینی ہے یہ پیپر پٹی بھی عریب کپڑے کی ہوگی اور یہ جو ہم نے پٹی تیار کرنی ہے کپڑے کی وہ بھی عریب ہوگی یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں آپ کو پٹیاں تیار کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے ہم نے گلے کو کیسے تیار کرنا ہے یہ میں نے پٹیاں تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو کر کے یہ پیپر پٹی لگا کے اس طرف موڑ کے پریس کر لیا پھر اس طرح کر کے اب یہ جو میں نے اوپر کی طرف اس کو پریس کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس کو اس طرح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس پٹی کو اس طرح تیار کرنا ہے یہ اس طرح ٹیک ہے یہ اندر کی طرف موڑا ہوئا ہے اور یہ جب ہم اس طرح اس کو پریس کریں گے ہمیں نہ تو پریس دوبارہ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی بار بار چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ ہماری سلائی لگیا ہے کہ نہیں یہ بالکل اوپر ٹچے ہو گئے ہیں یہ بالکل برابر ہو گئے ہیں ٹیک ہے یہ ہماری پٹیاں تیار ہو گئی اب ایک پٹی ہمیں چھوٹی چاہیے ایک بڑی چاہیے یہ اب میں نے پٹیاں تیار کر لی ہیں ان کا ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہ گھلا ہو گیا اور اس کو یہ ایک پٹی ہم نے لے کے ہماری ایک سائیڈ پر اتنی پٹی آئے گی ہاف پٹی آئے گی یہ ادھر تک ٹیک ہے تو دوسری جو ہے اس کو ہم نے جدھر دوسرا نشان لگایا ادھر تک آئے گی اس کو ہم نے لگانا کیسے ہے یہ اس طرف سے شروع کرنا ہے ایسے را کے پیپر پٹی باری سائیڈ اوپر ہوگی دوسری باری سائیڈ نیچے ہوگی تو اسے سلائی لگاتے جانا ہے اس طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے تو پھر اس طرح ہم نشان لگا لیں اگر پینسل کے ساتھ پورے گلے پہ تو پھر ہم آسانی سے سلائی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے کرنا ہے اب یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھلائی کی شیپ آئی ہے اور یہ پٹیاں سیدھی ہیں تو اوریو والی پٹی اور کپڑا لگانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جب ہم اس کو لگا لیتے ہیں تو یہ اس کو ہم جیسے چاہیں پانی لگا کے تو اس کو پریس کریں گے تو جس طرح ہم چاہیں اس کو اچھی طرح موڑ سکتے ہیں اب ہم نے یہ ایک پٹی لے کے یہ پیپر پٹی والی سائیڈ جو ہوگی وہ ہماری اوپر ہوگی اور دوسری سائیڈ نیچے ہوگی ٹھیک ہے اب میں نے اسی طرح اس کو ادھر رکھ کے تو سلائی لگاتے جانا ہے یہ اس طرح ہم نے رکھتے جانا ہے اور ابھی تو بالکل یہ اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب ہم نے اس کو پریس کرنا ہے تو پھر اس کی اصل شیپ آ جانا ہے کیونکہ یہ پٹی ابھی دیکھنے میں تو سیدھی لگ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صحیح نہیں لگ رہی لیکن جب تیار ہو جائے گی تو پھر اس کو ہم اپنی مرضی سے شیپ دے لیں گے اب اسی طرح میں نے اس کی سلائی لگاتے جانا ہے اب ہم نے اس کی گھلائی کی شیپ دینی ہے ادھر سے تو اس وقت ہم نے اس کو آرام آرام سے ایسے کرتے جانا ہے اور چلاتے جانا ہے سلائی یہ ہمارا گلے کا کٹ آ گیا ہے یہ ادھر تک ہم نے اس کو کٹ دینا ہے دوسری پٹی ہوگی وہ ہماری وہ پھول نیچے تک آئے گی یہ جو میں نے چار انچ نیچے ایکسٹرا تک رکھ ہے ادھر تک ہم نے اس کے صرف اوور لیپ کے لیے اس کے اوپر سے لگا دینی ہے یہ دیکھیں یہ اب میں دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح نشان لگاؤں گی سلائی لگاؤں گی یہ میں ادھر نشان لگا لی ہیں اسی طرح اسی سائٹ پہ اور یہ دوبارہ پیپر پٹی سائٹ اوپر ہوگی دوسری سائٹ نیچے ہوگی اور اس طرح ہم نے اس کو رکھ کے اس طرح کر کے رکھ لینا ہے چیک کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں نیچے سے بلکل اچھی طرح یہ آ رہی ہے بلکل کنارے کنارے پہ اور اسی طرح ہم نے ویسے چیک کرتے جانا ہے کبھی کبار آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن موسٹ لی یہ سلی لگتی ہے یہ جب ہم نے ادھر گھلائی کرنی ہے تو پھر ادھر ہم نے دوبارہ آہستہ آہستہ کر کے تو چیک کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے اب دوبارہ کٹ والی جگہ آگیا ہے ٹھیک ہے ادھر تک تو ہم نے یہ رکھ لیا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح کر کے اس طرح کر کے آور لیپ کرنا ہے اس کا تو اس لیے ہم نے جب ادھر تک نشان آ جانا ہے ادھر تک اس نے آ جانا ہے تو ہم نے یہ جو اندر والی سائیڈ ہے یہ چیز یہ جو اندر والی سائیڈ ہوگی ادھر سے ہم نے یہ نشان لگیا ادھر تک یہ ہے ایسے نشان لگا دیا اور اب یہ اندر والی جگہ کو ہم نے ادھر سے کٹنگ کر لینی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ اگر نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے جیسے پہلے دوسری سائیڈ پر لگایا تھا اسی طرح اس کو ایسے رکھ کے تو یہ ہم نے سیدھی سلائی لگا ہے یہ ادھر تک سلائی لگانے کے بعد یہ ہمارا یہ والا نشان جو اگے چار انچ تک رکھا تھا ادھر تک رکھ کے اس کا بھی سینٹر ہوگا اس طرح ہم نے اس کو سائیڈ پر کھا لگا ہے یہ لگا کے اب ہم نے اس کو واپس ادھر تک موڑ کے لیے آئی کے آنا ہے اوپر تک لے کے آنا ہے جدھر تک ہمیں یہ گلے کے لیے ہم نے اس کو ادھر تک چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو پوری اس کی پرمائش کر کے اس کو پریس کر کے اس کے بعد ہم نے ادھر تک اس کو پکا کرنا ہے پھر میں آپ کو پریس کرنے کے بعد اب اس کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو دوبارہ کدھر تک پکا کرنا ہے پھر یہ سلائی لگنے کے بعد اس کی لک یہ آئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے شاور کے ساتھ اس پہ اس کو اچھی طرح شاور کر لینا ہے اور اب ہم نے اس کو اپنی مرضی کی شیپ دے دینی ہے ایسے ہم نے اس کو مورتے جانے ہیں اوپر کی طرف اور اس طریق کرتے جانے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا گلہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ادھر تک میں نے اس لائی لگائی تھی کہ چیک کر لیں پہلے پریس کر لیں اب یہ اس کو پریس بھی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ماشاء اللہ بہت اچھا بن گیا ہے اور اگر کسی سائیڈ سے کوئی اگر وہ سیٹ نہیں اور رہا تو دوسری سائیڈ سے ہم نے اس کے اوپ رکھے تو اس کو بالانس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر سے میں نے اس کو رکھا تھا آٹھ انچ آپ انچ اچھ رکھ ، یہ 8 انچ رکھ ہا اچھ بہت اور اس کو اللہ بنن **ے دیکھ آپ واڈے سٹ آٹھ انچ تک تک ہو جانے اس اللہ و Bre based ит ہم ادھر کسٹ بت lashفäng انچ یہ ہوا کی طرح کی ت jokes Pier Ori 울 تے دی disrupted تاگر نشان لگانے کے بعد اب یہ جو سلائی ہے میں اس کو ادھر تک لے آؤں اب میں یہ سلائی لگا کے پھر آپ کو دکھا دیتی ہوں اب میں نے صرف ادھر سے لے کے ادھر تک سلائی لگا دینی ہے یہ میں نے سلائی لگا لیا ہے یہ دیکھیں ادھر سے بھی میں نے اس کو بائنڈ کر دیا ہے یہ میرا جو گلہ ہے بلکل کمپلیٹ ہو گیا اب اس کی میں آپ کو فائنل لوک یہ دے رہی ہوں اس پہ آپ چاہیں تو کوئی ٹسل وغیرہ لگا لیں یا بٹن لگا لیں موٹی لگا لیں جو آپ لگانا چاہتے ہیں کسی قسم کا اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لگا سکتے ہیں کچھ میٹچنگ یہ بھی ہے جو آپ کا دل کرتا ہے وہ لگا رہے ہیں اس طرح میں اس پہ یہ بٹن لگاؤں گی تو اب یہ میری فائنل لوک ہے اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ